نمسکار دوستوں پھر سے ایک بار سواگت ہے چینل دھیرہ جی کے جوکیسن میں آج ہم جس دیش کے بارے میں روچک چنکاری دینے والا ہوں وہ ایسے یہ دیش بہت چھوٹا ہے لیکن برے برے کام کر کے دکھائے ہیں اس دیش نے دنیا میں سب سے بڑا کیلے کا ایکسپورٹر یہی دیش ہے ورلڈ میں یہ پہلا ایسا دیش بنا جو فونسی کی سجا ہمیشہ کے لیے بند کر دیا یہ ایک ایسا دیش ہے جہاں پر دیش کی عبادی سے زیادہ موائل فون ہے یہ دنیا کی ایک ایسی دیش ہے جس نے ایک پراکرتی پر کونوں لاغو کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے پراکرتی کو آپ اپنے پروپرٹی کی طرح استعمال نہیں کر سکتے ایسا دیش جہاں سے دھرتی اور اسپیس کی دوری بہت ہی کم ہے دوستو میں آپ کو ساؤتھ امریکی مہدیپ میں بسے ایک وارڈیو کے بارے میں ایک سے بڑھ کر ایک روچکت جانکاری دیں گے تو آپ ویڈیو کے ان تک بنے رہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس دیش کا اوفیسیل نام ہے ریپبلک اوپ ایک وارڈور جو ساؤتھ امریکی مہدیپ میں بسا ہے اس دیش کی کل آبادی ہے لگ بھگت تین کروڑ کے اسپاس ایک وارڈور دو لاکھ ہر تالیس ایار تین سو سیٹھ اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے یہاں کے کل آبادی کے سرسر پرتیسط لوگ سہر میں رہتے ہیں بانکی کے گاؤں میں ایک وارڈور کی رازدھانی ہے کیوٹو یہ بہت ہی خوبصورت سہر ہے لیکن یہ زیادہ فہمس ہے اپنی نائٹ لائپ کے لیے کہا جاتا ہے کیوٹو میں آپ کہیں بھی چلے جائیے رات میں جنت جیسا ماحول نجر آتا ہے یہاں پر ہر طرف جسن کا ماحول ہوتا ہے کہتے ہیں ساؤم کے ساتھ بجے کے بعد یہاں صرف مستی ہی مستی ہوتی ہے تو دوستو مستی کرنے کے لیے یہ جگہ آپ کے لیے خاص ہو سکتی ہے تو کبھی موقع ملے تو آئیے گا جرور ایک وارڈور کے لڑکی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنی آنکھوں سے زیادہ باتیں کرتی ہیں کہنے کا تطلب پر یہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں یہاں پر آنکھوں سے ہی انسارہ کیا جاتا ہے یہاں پر اگر کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے ہی پھل کرا دیتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے اسپیسل ہے ویسے یہاں بھی آپ کو پیار میں پاگل لوگ بہت سے مل جائیں گے یہاں کے لوگوں کو بھی پیار کا بھوت سوار ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا بھارت کیلے کا بہت بڑا ایکسپورٹر ہے لیکن یہ بات بہت سے کم لوگ جانتے ہوں گے کہ کیلے کے پروڈکسن کی بات ہو تو بھارت دوسرا نمبر پہ آتا ہے آپ کو بتا دیں دنیا میں سب سے زیادہ کیلے کا پروڈکسن ایکوارڈور ہی کرتا ہے یہاں کے کیلے کی ایکوارڈیٹی بھی بہت بہترین منی جاتی ہے ساتھ ہی کیلے کا سائج بھی بڑا ہوتا ہے تب ہی تو یہاں کے کیلے دنیا بھر میں پوپلر ہے دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی ایکوارڈور نے اٹھارے سو اکابن میں ہی اپنی دیش میں گلامی کا پرتھا سمپت کر دیا تھا جی ہاں یہاں پر کسی کا کوئی بھی کسی بھی بجے سے گلام نہیں ہو سکتا ہے اگر گلتی سے بھی یہ بات سامنے آگئی تو جس نے بھی یہ اپراد کیا ہے تو اسے صحیح سبق سکھایا جاتا ہے حالانکہ انسانیت کے معاملے میں ایکوارڈور نے بڑے بڑے قدم اٹھائے ہیں آپ کو بتا دے اس دیش میں 1906 سے ہی موت کی سجا دینے سے روک لگا دی گئی ہے کہتے ہیں اس دیش میں 1906 سے کسی کو بھی فہنسی کی سجا نہیں دی گئی ہے کیا بات ہے دوستو اس کے لیے تو ایک لائک پلتا ہے پیر پودھے لگانے کے معاملے میں اس دیش کا کوئی مقابلہ نہیں یہاں پر ایک سے بٹھ کر ایک پودھے لگائے جاتے ہیں تب ہی تو یہاں پچیس ہزار الگ الگ طرح کے پودھے ہیں اسی لیے یہاں ہریالی ہی ہریالی نجر آتی ہے دیش کے کسی بھی اسطحان پر چلے جائیے ہریالی ہی نجر آئیں گے باقی ہی بہت ہی خوبصورت دیش ہے یہ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں اس دیش کی جنسنکھیاں تین کروڑ کے آس پاس ہے لیکن موبائل فون تین کروڑ سے زیادہ ہے کہتے ہیں ایکوارڈور کے لوگ سانس لیے بینہ رہ سکتے ہیں لیکن موبائل فون کے بینہ نہیں اب ہمارے دیش بھارت کا بھی یہی حال ہے ہے نا دوستو ایکوارڈور دنیا کا ماترک ایسا دیش بنا جس نے رائٹ آف نیچرل کی شروعات کی آپ کو بتا دوں اگر آپ یہاں پروپورٹی بھی لے لیتے ہیں تو اس میں لگے پیر پودھے کو کاٹنے سے پہلے پرمیسن لینے پریں گے جو کی بہت اچھی بات ہے جس دیش میں پراکرتی اتنا پھل پھول رہا ہے اس کے بیچھے یہ کانون ہی ہے کوئی پراکرتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے سائد ایکوارڈور کے لوگ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ پراکرتی ہے تو ہم سب ہیں نہیں تو کچھ بھی نہیں پھرنس کسی اپیسوڈ میں کچھ کہنا چاہتے ہیں کومیر سوکس میں کہا سکتے ہیں انتق دیکھنے کیلئے دھنیواد